گازی پور لے جائے جائے گا مختار کا شو اور پوسٹ موٹم کے بعد گازی پور لے جائے جائے گا شو مختار کے شو کو لے جانے کا روٹ پلان تیار ہے شو کے کافلے میں ہوگی چھبیس گاڑیاں اور دیکھئے جب یہ شو لے جائے جا رہا ہے اس کے ٹھیک پہلے ہی مختار انساری کے گھر آسپاس نیشنل ہائیوے اور یہاں تک کی جو بورڈر ایریاز ہیں وہاں پر بھی کڑی سرکشہ کی گئی ہے کسی بھی طرح کی گھر بڑی نہ ہو کسی بھی طرح کی law and order کی situation نہ پیدا ہو اس کو دیکھتے ہوئے سارے نردیش دیئے گئے ہیں اور لوگوں سے بھی اپیل کی جاری ہے کہ وہ شانتی بنائے رکھیں جی اور ایک اور بڑی خبر ہے صبح نو بجے مختار انساری کا پوسٹ موٹم ہوگا پریوار کی موجودگی میں پوسٹ موٹم ہوگا پانچ ڈاکٹرز کا پینل کرے گا پوسٹ موٹم پریاغ راج اور کانپور سے بلائی گئی ہے ڈاکٹرز کی ٹیم تو یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے پوسٹ موٹم کی ویڈیو گرافک کرائی جائے گی پانچ ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلائی گیا ہے پوسٹ موٹم کرانے کے لیے پریاغ راج اور کانپور سے ڈاکٹرز کی ٹیم بلائی گئی ہے اس وقت ایک اور بڑی خبر بتا دیں مختار کے بیٹے عمر انساری کا بیان سامنے آیا ہے اور کہا کہ او سوست ہونے کے باوجود جیل پھیجا گیا پیتہ نے زہر دینے کی بات بتائی تھی پیٹ پھولا ہوا تھا تو ہاتھ اٹاک کیسے سب ساف ہے سب دکھ رہا ہے میکنوں نے زہر دیا گیا ہے تاک نے بھی نہیں دیا گیا دیکھنے بھی نہیں دیا گیا سانسر جی میرے بڑے براہ مل پائے تھا اور اسے انہوں نے کہا چاہا کہ جب یہاں کو زہر دیا گیا ہے جسے میں یہ آتے لگتا ہے کہ ہٹ گیا ہے کتنی مجھے درد اور تکلی اور آج بھی جو ویڈیو واردن میں اس نے اپنے آتے لکھے ان کا پیج کسٹا پھولا ہے ہاتھ اٹیک ہے جو انسان کو آپ لات کے لے کر آتے ہیں کہ وہ آئی سیو میں بھرتی کیا جائیں گے کیونکہ حالت گنبیر ہے انسان کو بارہ گھنٹے بعد چودہ گھنٹے بعد آپ واپس پیٹھوکے بھیجے کیونکہ آپ اکم پھٹ ہیں سوست میں جائیے واپس اور پھر آج کی جو ہوئی ہے جھتا آپ کچھ بچا رہی ہے کہنا آسو یہ سب کچھ صاف ہے تو مختار انساری کو دھیمہ زہر دیا گیا مختار انساری کے بیٹے نے ہی یہ آروپ لگایا پریوار کی طرف سے یہ باتیں كہی جاری ہیں یہ تھیوری ہے کیا دھیمے زہر کو لے کر کیا باتیں كہی جاری ہیں یہ جلدی سے کچھ اہم باتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو مختار انساری کو دھیمے زہر کی تھیوری اور اس کے تحت دیکھئے پریوار کا کیا آروپ ہے کھانے میں زہریلا پدارت ملا گیا یہ پریوار کا آروپ ہے سیدھے طور پر پولیس کے اوپر کے اس طریقے سے یہ موت ہوئی ہے جس میں زہر کی بھی بات گئی جا رہی ہے جہاں سلسلے وار طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک کیا کیا ہوا اس پوری معاملے میں سومبار کے اگر بات کرے تو سومبار کو جیل میں اچانک مختار انساری کی طبیعت خراب ہو گئی تھی طبیعت بگڑ گئی تھی باندہ میڈیکل کالیج میں اس کے بعد مختار انساری کو بھرتی کرائے گیا تھا بلکل اور دیکھئے بھائی اور بیٹے کو ترنت اس کی سوچنا بھی دی گئی تھی انفرمیشن بھی دے دی گئی تھی کہ طبیعت خراب ہے بھائی افزال نے باندہ جا کر ملاقات بھی کی تھی مختار سے باتچیت بھی کی تھی مختار سے یہاں مختار سے ملاقات کے بعد افزال جو ان کے بھائی ہے ان کا آروپ بھی سامنے آیا تھا کہ کھانے میں کوئی زہریلا پدارت ملائے گیا ہے تو پریوار لگاتاری آروپ لگا رہا ہے ایک ہفتے میں دوسری بار یہ آروپ مختار انساری کے پریوار کی اور سے لگائے گیا ہے بلکل اور دیکھئے یہ آروپ دو بار ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پریوار یہ مان کے چل رہا تھا کہ کچھ گڑ بڑی ہے مختار کے پیٹ میں درد کی شکایت تھی یہ بھی کہا گیا منگلوار کو اسپتال نے یہ جانکاری دی تھی کہ پیٹ میں درد کی شکایت کے ساتھ مختار کو بھرتی کرائے گیا کبز کی سمسیا کا علاج بھی کیا گیا اس دوران جب ہسپیٹل میں مختار کو لیا گیا تو کبز کی شکایت کا علاج بھی ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد سے ستھیا بدلی ہے جس کو لے کر کئی سارے آروپ ابھی بھی پریوار کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس وقت جڑے ہوئے ہیں روپیش ہمارے ساتھ اس وقت غازمپور میں ہی موجود ہے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں اور اتر پردیش کے پورو ڈی جی پی اربین جہن ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ہم رکھ کریں گے لیکن سب سے اہم سوال اس وقت دیکھیں ابھیانند آپ کو نظر آ رہا ہوں گے پورو ڈی جی پی بیہار کے وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت بہت سواگت لیکن سب سے پہلے میں روپیش کے پاس جانا چاہوں گا روپیش کتنا وقت لگے گا کیا جانکاری آپ کو مل رہی ہے کوئی سوچنا ہے کیا کہ پوسٹ موٹم ہونے کے بعد کتنا اور سمائے لگ سکتا ہے شاو کو یہاں تکلانے میں دیکھیں بلکل ڈاکٹروں کی ٹیم بلائی گئی ہے اور پانچ ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جس میں دو ڈاکٹر پوسٹ موٹم کریں گے اور تین ان کے ساتھ رہیں گے پوری پرکریہ کی وہاں پہ لائٹنگ رہے گی اور اس کی ویڈیو گرافی کرائی جائے گی اور پریجن وہاں پہ موجود رہیں گے جو پریجن وہاں پہ پہنچے ہیں چاہے بیٹے عمر انساری ہو یا پھر انے جو پریجن ہیں جو چاہیں گے وہاں رہنا ان کو وہاں پہ رہنے دیا جائے گا تو عمومن اس پوری پرکریہ میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت لگے گا اور اس کے بعد سے شو سپرد کیا جائے گا پریجنوں کو اور لگ بگ چھ گھنٹے کا وقت لگے گا وہاں سے اور یہاں تک یہ جو یوسوپور محمد آباد جو گاجیپور کے پاس ہے جہاں اس وقت میں موجود ہوں اور جہاں لوگ لگتار آ رہے ہیں دیکھئے لوگ لگتار پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر جو ان کے بڑے بھائی ہیں مختار انساری کے جو بڑے بھائی ہیں ہزبت اللہ وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے اپنی سمویدنائیں ضرور پرکٹ کر رہے ہیں ہم ایک بار کوشش کریں گے کہ ان سے باتچیت ہو جائے دو میند آپ یہاں سے ایک بار تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک بار بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار کہ ان سے ایک بار باتجیت ہو جائے کیونکہ پریجن جو ہیں لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ساجیس ہوئی ہے اور لگتار پریجن یہ سوال کھڑا کرتے رہے ہیں ان کے بڑے بھائی ساہب یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے کی لگتار پریجن دیکھئے ان کے بڑے بھائی ساہب ہیں یہ بتائیے لگتار آپ لوگ یہ آروپ لگا رہے تھے پہلے بھی چالیس دن پہلے یہ کہا گیا کہ ان کو مارنے کی ایک ساجی سو رہے ہیں سپریم کورٹ تک میں اور ہائی کورٹ تک میں لکھے دیا گیا ہے کیوں آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے ساتھ گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے اندیشہ تو سچ میں بدل گیا کیوں کہا جائے کہ کیوں نہیں تھا اسی سب ریپورٹیں مل لہی تھی اور وہی ستھ ہوا جھوٹے وعدے کیے گئے کہ ان کی پوری سرکشہ کی وستہ کی جا رہی ہے آج سے دیڑھ مہینہ پہلے جیل کرمیوں نے جو ان کا کھانا چکھا تھا وہ سب کے سب ہسپیٹلائز ہوئے تھے تو بات تو تھی ہی لیکن اب ان کی موت اسی طرح اوپر والے نے شہادت کی لکھی تھی ہمارے دھرم کے انسار کسی کو اگر زہر دے کے مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے شہید سے اچھی کوئی بہت نہیں ہوتی تو آپ پوشمارٹم ریپورٹ کا انتجار کیے بگر یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی یا ان کو جہر دے کر رہے ہیں پوشمارٹم ریپورٹ کہاں کیا ہتی ہے اس دن پہلے دن ہسپیٹل میں ایڈ بیٹ ہوئے بلڈ ریپورٹ سب نارمل لہ دی گئی ہے پیٹ ان کا آج بھی غمبارے کی طرف پھولا ہوا ہے آپریشن کی ساری تیارے کے بعد آپریشن نہیں کرنے دیا گیا تو سب کیا ہے یہ تو ساپ جگ جاہیر ہے کیوں یہ ساجیس ہوگی کیا لگتا ہے اگر کوئی ساجیس اگر ہوئی ہے تو کیوں یہ ساجیس ارچی گئی ہوگی اب کیوں کہ ہم کیا جواب دیں سب خود دخل مند ہیں کس نے یا کس طاقت دیئے ساجیس کی ہوگی ہر ویروڈی طاقتوں نے اس میں حصہ لیا ہے کوئی کسی روپ میں کوئی کسی روپ میں بہت بڑی اس کے لئے ساجیس ارچی گئی تھی سرکار سے یا پرساسن سے کچھ کہنا چاہیں گے اب آگے نہیں اندے بہروں سے کیا کہنا ہے اوپر والے سے ہی کہیں گے وہ اس کا انصاف کرے گا لگتار پرتکریائیں بھی آ رہی ہیں حالانکہ جس وقت یہ کہا گیا کہ کھانے میں جو ہے سلو پوزین دیا جا رہا ہے اس وقت جیل کے اسطر پر یہ جانچ کرائی گئی کہ وہی کھانا وہاں جو تینات پولیس کرمی ہیں جیل کرمی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور ان جو قیدی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں تو کیا اس کو آپ خارج بانتے ہیں کہ وہ اندیشہ آپ کا وہ خارج ہو رہا ہے نہیں نہیں جیل کا ریکارڈ بتائے گا ایک ڈیڑھ بہینہ پہلے ہوا تھا اور سارے جیل کرمی جو ٹیسٹ کیے تھے کھانا سب بیمار ہو کے ہسپیٹالائز ہوئے تھے تو اب تو انہیں کی قلب ہے جو چاہے لکھیں میڈیکل بولیٹین جو جاری کیا گیا یہ کہا گیا کہ کارڈیا کا ریسٹ یعنی کی ہارٹ فیل ہوا ہے اور کچھ دن پہلے بھی ہارٹ اٹیک آیا تھا کچھ سال پہلے یہ ہارٹ اٹیک ان کو کبھی نہیں ہوا تھا دم گھٹنے کی ایک تکلیف ہوئی تھی جس میں وہ بج گئے تھے اور اس بار تو ہم لوگ ان سارے سپریم کورٹ سے لے کے ہر کورٹوں میں یہ اپنی خدشہ اپنے ستروں سے ملی جانکاریوں کے انصار یہ بات کہتے رہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور ڈینائی کیا جاتا رہا کہ نہیں 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 بہرحال ان کا اتنے دن جیون تھا وہ شیر کی طرح جیئے شیر کی طرح دنیا ایسے گئے اوپر والے نے ان کو اتنے دن کے لئے بھیجا تھا ہم سب کے بیچ میں سیوا کے لئے ہم سب اس پر صبر کریں گے اوپر والے سے امید رکھیں گے کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا ظالموں سے اوپر والا بدلہ لے گا ضرور لے گا تو آپ اپنے سمرتکوں سے یا باہر بڑی حجوم رات سے ہی آپ اکٹھی ہو جارے تو ان سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ بھی صبر رکھیں جیسے پریوار والوں نے دہر یہ صبر رکھا ہم کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ صبر کیے ہوئے ہیں بلکل ہم سب صبر پر یقین کرنے والے ہیں جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ ہیشور ہوتا ہے یہ ہمارا ماننا ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے ہمارے کوئی لوگ کسی طرح کا کوئی اس کے لئے کوئی ڈمانسٹیشن کوئی پردشن کچھ نہیں کرنے کو ہاں اس پرشاسن کے لوگ خامخواہ میں آنے والے سمویدنا بیقت کرنے والوں کو پھاتک میں بھی نہیں آنے دے رہے ہیں آپ کو نہیں آنے دے رہے تھے ابھی تو عام جنمانس کا کیا ہوگا کسی کے کوئی پریم کو کوئی روک سکتا ہے کیا اگر کسی کے گھر کوئی دکھ پر سمویدنا بیقت کرنے جا رہا تو اس کو بھی کیا روکا جائے گا اس شاشن و پرشاسن میں آپ سب آگ سے دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی نہیں آنے جیت دیا جا رہا تھا حالکہ جو باہر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے رہنوما تھے بس ان کے انتیم درشن کرنا چاہتے ہیں لہذا یہاں ہی کٹھے ہو گئے ہیں ہاں ظاہر بات ہے کہ جو جس سے پریم کرتا ہے اس کے پریم دکھ میں دونوں میں شریک ہوتا رہتا ہے ہاں آج دکھ کی گھڑی ہے تو ہمارے دکھ کو باٹنے آ رہے ہیں انہیں آنے دیا جائے میرا روز ہے پرشاسن کے لوگوں سے کہ کرپیہ خود شانت ہو کر کے بیٹھیں یہاں کوئی آشانتی پھیلانے کا نہ ارادہ ہے نہ کوئی کرے گا اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں اس کی گارنٹی لیتے ہیں آپ بڑے بھائی صاحب ہیں لیکن کوئی سموید نہ بھی اقت نہ کرنے آئے کوئی ملنے نہ آئے تب اس سے بڑا مانوتہ کا اور ہنن کیا ہوگا کیوں نہیں لوگوں کو آنے دیا جا رہا ہوگا یہ ان سے پوچھئے آپ بڑے بھائی صاحب ہیں آپ یہ بتائیں آپ نے کہا کہ آپ کے ستروں نے آپ کو بتا دیا تھا کیا ایسا کچھ ہوگا تو وہ کون سے ستر ہیں یا پھر کچھ طرح کیا بتائے جائے کیمرے پر بتانے والی باتیں نہیں ہیں ہمارا جو خدشہ تھا شبہ تھا وہ سچ بھی بدل گیا یہ جو پرشمارٹم ریپورٹ آئے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر جاہر یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہوا تو آپ اس کو خارج کریں گے نہیں نہیں ہم کیا کسی کی ریپورٹ کو مانگیں ایک چیز ہو گئی اور کوئی کہے نہیں ہوئی تو ہم اس کو کیا مانے ہو جنے والی چیز تو ہو چکی ہے ان کی قسمت میں اوپر والے نے اسی طرح لکھا تھا ان کو موت دینا شہادت دینا کوئی دنیا میں ہاتھ پیدا نہیں ہوا جو ان کو سینے پا گولی مار سکے پیٹس پیوار کیا گیا ہے اوپر والا اس کا فیصلہ کچھ باتیں ان کی جو آپ بھی سمجھ سیار کرنا چاہیں جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اکیلے میں نے دیکھا تو آپ کو ان کی یاد آ رہی ہو یا کچھ باتیں آپ کو جو یہ کوریتنا میرا مقصد نہیں ہے لیکن پھر بھی جو لوگ جاننا چاہتے ہوں بڑے بھائی سے اس نے پوری زندگی اس تک گھرش میں بٹائی ہے کسی بھی ظالم کے سامنے جھوکا نہیں شان سے جیا اور شان سے دنیا سے گیا ہے اب لوگوں سے کیا اپیل کریں گے اب سب سے یہی اپیل کر رہے ہیں رات سے کر رہے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں اور انشور پر بھروسہ رکھیں اس کے ہاتھ بہت بڑے ہیں آج نہیں تو کل ضرور اوپروارہ دکھائے گا دنیا کو ہمارے ہر لوگ صبر سے کام لے رہے ہیں اور لیں گے آپ نے صبر کا پرچھے دیا ہے حالانکہ آپ کے آنسوں کے لئے ہم چکی میرا مقصد یہ نہیں تھا لیکن پھر ایک سوال جو ہم دوہرانا چاہیں گے جو میں نے پیچھے کیا تھا کہ کس نے ساجیس کی ہوگی سب جاتا ہے سب جگ جاہیر ہے کہ کون مقتار انساری کے پیچھے پڑھاتا اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پریوار کے سدسے سے ٹیوی نائن بھارت ورش ہمارے سہیوگی روپیش اس وقت مقتار انساری کے بڑے بھائی سے سیدھے مخاطب ہو رہے تھے ان سے تمام پہلوں پر روپیش نے سوال کیا جو الگ الگ تھیوری جس پورے ماملے پر آپ نے آ رہی ہیں اس پر بھی سوال ہوا سوال بھائی